بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب کرنا میرے لئے میرے محنت کا جو سلح یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کے ایکوال جو ہے میں نہیں رکھتا ہے سب سے پہلے آپ لوگ بتا دوں question number 5 question 6 question number 7 question number 5 میں numerical کوشش کریں chapter number 3 کے سارے numerical کر لیں کہ numerical کے لحاظ chapter number 3 جو ہے most important ہے chapter number 1 کے تین numerical جو ہے وہ بس کر لیں آپ 1.3 1.7 1.10 جو کہ exercise والی ہیں chapter number 5 کے دو numerical کر لیں جو کہ exercise کے 5.1 اور 5.4 ہے باقی اس کے جو details وہ بھی discuss کریں گے اگر آپ پورے نہیں کرنا چاہتے تو وہ imported بھی میں نے لکھے ہوں تو وہ بھی آپ کو بتا دوں گا question number 6 جو ہے اس میں chapter number 7 کے کوشش کریں کہ سارے numerical کریں اور اس میں جو chapter number 2 ہے یہاں سے پانچ important numerical ہیں example 2.5 اور 2.10 ہے جبکہ exercise 2.2 2.3 اور 2.6 ہے chapter number 9 کے تین important numerical لازمی کر کے جائے گا 9.1 example سے 9.1 اور 9.2 جو ہے exercise سے تو یہ تو یہ ایک رفلی آپ لوگ جو ہے وہ idea دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے تیاری کس طرح کرنی ہے باقی question 7 جو ہے یہ سب سے مشکل پارٹ ہے آپ لوگ کا 4 6 8 اس کے اگر آپ numerical کرنے ہو تو اچھی تیاری کرنی ہو تو ان کے مکمل numerical آپ لوگ کرنے پڑیں گے باقی important جو ہے وہ میں آپ لوگ کو اوبرال جو ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں تو important questions کی بات کریں تو سب سے پہلے question 5 کا chapter number 1 تو اس میں drive and base quantities جو ہیں جن کے آگوے میں ایرو لگایا ہو ہے ایرو والے questions جو ہیں وہ most important ہے ان کو اچھی ترام لوگ نے کرنے ہے باقی questions ان کو بے شک آپ ایک نظر دیکھ جائیے گا دوسرا question ہے ورنی کیلپرز جو ہے اس کو define کرنے ہے اس کی ورکنگ لکھنی ہے ڈائیگرام جو آپ لوگ کو بنانی آنے چاہیے اس کا کام کنک طریقہ اور ڈائیگرام اس کے بعد scientific figure والا بہت important question ہے اس کے جو ہے دیفین کرنے چاہیے اور اس کے جو rule ہیں وہ آپ لوگ کو آنے چاہیے مدھ اہم ہنسے اور اس کی شناخت کے ایڈنٹیفائر کے جو اصول ہیں وہ آپ لوگ کو آنے چاہیے اس کے بعد chapter number one کا most important long question ہے تو دوسرا جو most important ہے وہ define physical balance find the mass of piece of small stone تو یہ پوری statement جو ہے آپ دیکھ لیں جائے گا physical balance کی طریب کریں چھوٹے پتھر کے ٹکڑے کا mass physical balance کی stop watch والا اور digital stop watch دیکھ لیجے گا باقی physics میں short question بھی long question کی طور پوچھ لیا جاتے ہیں تو شار question آپ اچھے جیسے تیار کیوں گے تو ان میں سے کوئی long آگے تو آپ کر لیں گے باقی یہ وہی numerical ہیں جو میں نے بتایا 1.3 1.7 1.20 10 exercise سائز والے تو ان کو لازمی آپ لوگ نے کرنا ہے اس کے بعد question 5 میں جو next chapter ہے chapter 3 اس میں newton کا جو second law ہے جس کو law of inertia بھی کہتے ہیں بہت ہی important ہے newton کے باقی law بھی کرنی ہے لیکن newton کا second law ہے یہ most most important ہے اور law of conservation of یہ بھی most important ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو arrow لگا کے show کیا ہو ہے اس کے پاس mass اور وزن ہے mass and weight ہے اور tension and acceleration in string with diagram تو یہ جو body جو move کر رہے ہوں گی body اس کو لے کر آپ لوگ نے tension اور acceleration فائن کرنی ہے ملوم کریں اگر جسم جو ہے وہ عمودن حرکت کر رہا ہو تو یہ بھی important ہے اس کے لابہ fraction کی definition آنے چاہیے fraction کے advantages disadvantages آنے چاہیے اور fraction کو reduce کرنے کے کم کرنے کے طریقے جو ہیں fraction کے آپ کو فائد نقصانات اور اس کو کم کرنے کے طریقے آنے چاہیے تو اس کے important numerical جو ہیں اور 3.6 اور 3.8 example والے اور exercise سے 3.5 3.8 اور 3.10 جو ہے یہ most important ہے اس کے ساتھ chapter number 5 ہے تیسرا تو Newton law gravitation زمین کا mass جو ہے وہ ملوم کریں تو بہت important ہے اور Newton law gravitation بھی بہت important ہے دونوں mass زمین کا mass ملوم کرنے والا اور Newton law gravitation دونوں ہی most important ہے جبکہ اس کو دیکھ لیجائے گا how value of g varies with altitude بلند 7 g کی chepner 2 آپ پتہ ہے کہ حرکت کی 3 مسئلات ہیں جو ہیں آپ لوگ آنے چاہیے first second and third equation motion with time speed graph اس کے بعد دوسرا سوال ہے ازادانہ گرد جسم کی حرکت explain motion of free falling object بہت important ہے different motion and its motion اور اس کی اقسام اور یہ question جو ہے پیپر میں اکثر آجاتا ہے explain distant time graph and speed time graph فاصل time اور speed time graph جو ہے اس کا اظہار کریں اور last میں what are vectors how they can be represented vector کے اگر اس کے numerical کے بات کریں تو example 2.5 اور 2.10 یہ important ہے 2.2 2.3 اور 2.6 یہ numerical important ہے اس کا چپ نمبر 7 جو ہے اس میں drive equation for pressure liquid مایات میں pressure کی مسئلہ تخص کریں important question ہے یہ ایرو لگا ہوا ہے state pass law explain hydraulic process and breaking system of vehicles pass کا قنون بیان کریں hydraulic press اور گاریوں کے break system کا اس پر جو اطلاق ہے وہ بیان کریں الشمیدس کا قنون ہے اور hook لاب لوگ آنا چاہیے اور last میں principle of flotation تیرنے کا حصول آپ لوگ آنا چاہیے with ship and submarine جہاز اور عبدوز کی مثال دے کر آپ کو تیرنے کا حصول مذہر principle of flotation آنا چاہیے تو numerical کی بات کریں example 7.3 4 7.6 7.7 important ہیں جو most important ہے ان کے نیچے میں نے جو لائن لگئے ہوں 7.3 4 7.7 یہ most important ہے ان میں سے جبکہ ایکسرسائز کی نمیریکل میں 7.1 7.3 7.4 7.5 7.6 7.8 important ہے 7.1 7.6 اور 7.8 یہ most important ہے ان کے نیچے میں ایرو لگایا ہوئے اس کے بعد چپٹر نمبر 9 تو define ثرمال کنڈیکٹوٹی ڈریو ایکویشن اینڈ فیکٹر اس کی تعریف کریں اس کا فارمولا اخذ کریں اور کن عوام پر یہ انصار کرتی ہے تو یہ دیکھ لیں جیگا نوٹ اور گرین ہاؤس افیکٹ گرین ہاؤس افیکٹ کا مکمل نوٹ آنا چاہیے جتنے بھی افیکٹ بغیرہ سارا کچھ میں آ جاتا ہے explain لیزلی کیوپ کی وضاحت آنی چاہیے اور ریڈییشن ریڈ کی اپلیکیشن ریڈییشن کریں ان کے اثرات اور اطلاق جو ہے وہ بیان کریں اس کے بعد ہے explain convection اور convection current یہ دونوں آپ لوگ کو آنے چاہیے convection current جو ہے یہ آپ لوگ کو لینڈ اور سی بریز والی example سے ساتھ بھی آنا چاہیے اور help of activity اور اس کی سرگرمی بھی آپ لوگ کو آنی چاہیے اس کے بعد convection current یا آپ کو مطلب define اس کی آنی چاہیے تو numerical کی بات کریں اس کے example 9.1 اور exercise کے numerical 9.1 اور 9.2 جو ہے important ہے next question number 7 تو سب سے پہلے chapter number 4 تو chapter 4 جو ہے اس میں equilibrium کی condition and status equilibrium کی شرائط اور حالتیں بہت important ہے resolution of force how force can be determined with the help of its perpendicular components statement تھوڑی بہت change ہو جائے پریشان نہیں ہونا resolution of force اور نیز امودی components سے force ملوم کرنے کا طریقہ بہت important ہے explain center of mass and center of gravity with example center of gravity کی مثال کے ساتھ جو ہے وہ وضاحت کریں یا پھر یہ اس طرح بھی آ سکتے how center of gravity of irregular shaped lamina can be found پتلے پرات کا center of gravity جو ہے وہ ایک بے قیدہ پتلے پرت کا center of gravity کی طرح ملوم کیا جا سکتا ہے گلاس میں تار کے ایک پرٹنٹ 4.3 important ہے ایکسیمپل میں ایکسیز میں 4.2 important ہے 4.3 most important ہے 4.4 important ہے 4.5 most important ہے 4.6 اور 9 بھی most important ہے next chapter number 6 work اس کا formula جو ہے drive کرنا چاہئے kinetic energy formula drive کرنا چاہئے potential energy اور اس کا formula آپ لوگ کو drive کرنا آنا چاہئے نکال آنا چاہئے اس کے بعد note on non renewable sources of energy energy کے نقابل تجدید ذرائع پر note لکھیں اور اس کے بعد ہے solar wind energy اور solar heating system پر note لکھیں تو next ہے how fossil fuel and nuclear fuels can be used as a source of energy right it's dangerous fossil fuels and nuclear fuels کو energy ذرائع طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے چاہیے thermo pollution کی وضاحت آپ کو آنی چاہیے example is 6.2 important 6.3 most important 6.4 important 6.7 most important exercise 6.1 6.2 important 6.3 most important 6.4 important 6.6 important 6.9 most important next chapter 8 evaporation اور اس پر جو factor on which rate of evaporation depend evaporation جو فیکٹر اس پر اصند دراز کرتے ہیں اس عوامل جو اس پر اصند داز ہوتے ہیں یہ most important ہے اس کے بعد volume thermo expansion اس کا equation نکالنا اور linear thermo expansion تو مطلب ٹھوس باڈی ٹھوس اس میں volume حرارتی پھلاو اور ٹھوس اس میں طولی حرارتی پھلاو یہ آپ لوگ کو حرارت مقصوص گنجائش پر نوٹ آنا چاہیے thermo beatrix آپ لوگ کو characteristics آنی چاہیے مایا میں liquid میں اس کی مدر خصوصیات آنی چاہیے اور ساتھ جو ہے پانی کو لے کر اس کے اہمیت ایمپورٹنس آپ لوگ کو آنی چاہیے اس کے numerical کل کی بات کریں تو 8.2 ایمپورٹنٹ ہے 8.4 most ایمپورٹنٹ ہے 8.5 8.5 ایمپورٹنٹ ہے 8.6 most ایمپورٹنٹ ہے جبکہ ایکسرسائز والے 8.1 ایمپورٹنٹ ہے 8.2 most ایمپورٹنٹ ہے 8.5 بھی 2 ایمپورٹنٹ ہے اور 8.7 ایمپورٹنٹ ہے تو یہ ایک سرسی جسا جو ہے آپ لوگ ساتھ گیس شیئر کی ہے انشال پیپر آپ کسی میں سے بن جائے گا تو اچھے سے تیاری کریں بیس ایمپورٹنٹ دعا میں یاد رکھئے گا چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ